میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ کے توسط سے اور آج کے اس اجلاس کیوں کہ یہ اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا تھا اس کے توسط سے بھی میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے جو قانون کے مطابق جو چیز بنتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ایک پورا موقع فراہم کیا ہے آپ نے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ اور وہ اس کا فورم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود پورا موقع اس ایوان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا کہ وہ اپنا کیس ایکسپلین کریں اور میرے خیال میں آج جس مقصد کے لیے اجلاس بلوایا تھا اپوزیشن نے وہ میرے خیال میں اس مقصد کی کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہوگی گزاری یہ ہے کہ یہ تو تھا اس حکومت کا آپ کا جو آپ نے فرض پورا کیا اس حکومت کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو جہمہوریت کو کس طریقے سے چلانا ہے لیکن کچھ باتیں کچھ باتیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ہیں میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کلیر کروں نیب کے حوالے سے بات کی ان کا حق منت ہے وہ نیب کے حوالے سے جو مرضی ڈسکس کریں نیب کی اچھائیاں نیب کی برائیاں لیکن جناب سپیکر آشیانہ سکیم کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات انہوں نے کی ہے پتہ نہیں وہ جوش خطابت میں شاید بھول جاتے ہیں یا جوش خطابت میں شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ میجر کامران کیانی کا ذکر ہوا یہاں کہ میجر کامران کیانی کو چودری پرویز اللہی نے ایک کانٹریکٹ آوارڈ کیا پینتیس ارب روپے کا جو انہوں نے کمالات دکھاتے ہوئے اور کمال گورننس دکھاتے ہوئے اس کی اس کی کمی کتائی کو بھی پکڑا اس کو انہوں نے وان بھی کیا اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ دس سال حکومت میں رہنے کے بعد ایک ایسا اوارڈ جو پینتیس ارب سے دیڑ اربیہ ایک ارب چاریس کروڑ پر آ گیا کیا ایک انکوائری انہوں نے میجر کامران کیانی کے خلاف انیشئیٹ کی جس پیس کوٹ می ون انکوائری وچھ ہی انیشئیٹیڈ اگینس کامران کیانی اور یہ تو بڑے فخر سے کہا کہ میں اچھا اگر ان کے نزدیک اگر یہ سمجھ دیں کہ گوڈ گورننس یہ ہے کہ ایک چور چوری کرتے پکڑا جائے ایک چور فراڈ کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کا اوارڈ آپ کینسل کر دیں تو اف جس اس دی فیدر ان در کیپ پھر اللہ ان کو مبارک کرے لیکن گزارش یہ ہے جناب سپیکر یہ میں ان کو اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کیا بڑے پورے احترام ان کا حق پنتا تھا کہ ان کا پروڈکشن آرڈر ہوتا وہ آج تشریف لائے جتنے وہ خوش ہوں گے ہو سکتا ہے میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ اس حکومت نے ہماری حکومت نے اپنی قانونی اخلاقی ذمہ داری کیا ہے اور ان کو موقع فرام کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ ایوان آپ کو موقع دے رہے اگر یہ ایوان آپ کو یہ وقت دے رہے اور آپ فرقش کو ان کو ترون مرون کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ میں خادم پنجاب رہا ہوں جناب والا میں اب کیا بطلب بھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں دو تر منٹ میں اس کو مائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب چودری پرویز الائی نے صوبہ چھوڑا تھا جب اس کی حکومت ختم ہوئی تھی اور میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ تحقیق کی جائے سو عرب روپے آپ سر پلس چھوڑ کر گیا تھا اب اس صوبے آج یہ مجھے بتائیں آج یہ مجھے بتائیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے صوبہ پنجاب کتنے عرب کا مور دین سیون ہنڈڈ فیفٹی ساڑھے سات سو عرب سے زیادہ کم خروض ہے اور جناب سپیکر صرف یہ نہیں کام بھی بتائیں ہمیں اور ان شٹرین والے آج تک اپنے چک پیچھے پیچھے لیے پھر رہے ہیں ہی کوٹڈ رنگ رور رنگ روڈ کی بھی میں ان کے کلیریفائی کرتا جاؤں کہ رنگ روڈ کی زمین جو انہوں نے کہا کہ پرویزلائی نے وہ زمین رنگ روڈ بنانی کی کوشش کی اور شہر کے اندر گسا دیا رنگ روڈ کی ایک انچ زمین چودری پرویزلائی نے نہیں کری دی دی انٹائر لینڈ وز ڈنیٹڈ بے پاکستان آرمی اگر بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو میں آج آپ کو یہ فیک بتا رہا ہوں اس کے عوض آرمی نے تین ایگزیٹس مانگی تھی کہ یہ تین ایگزیٹس ہمیں دے دی جائیں and we will provide you the land that land was provided and gifted and donated by پاکستان آرمی against the deal of those three ایگزیٹس پہلی بات تو یہ بتا دوں دوسری بات یہ بتا دوں کہ شہر کے اندر کئی شہر کے اندر نہیں گسی وہ لاہور کے ایک ایک شہری کو چوک پہ کمیٹی بناتے ہوں نے چوک پہ کھڑا کر دے ایک ایک شہری سے پوچھیں کہ اس رنگ روڈ کی کیا فادیت ہے اور وہ آج بھی دوائیں دیتے ہیں آج بھی دوائیں دیتے ہیں کہ رنگ روڈ ایک لاہور کی ٹریفک کے یہ حلاف ہے کیونکہ you know لاہور کی ریسیپی یہ تو بہت بڑے کلیمنٹ ہے نا لاہور کے یہ بہت بڑے کلیمنٹ ہے لاہور کے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ development کی progress کی development activities کی جو ریسیپی چوتری پرویز لائی کے پاس تھی ان کے خواب و خیال میں نہیں آسکتی ان کے پاس because because ان کی نیت حوصلے سے حوصلے سے اجلاس بڑے آنے ہیں اجلاس بڑے ہونے ہیں حوصلے سے سنو حوصلے سے سنو گے شاید اگلے اجلاس سے ہم چل پڑیں گے جی جی عباسی صاحب مجھے پتا ہے مجھے چیر کو اڈریس کرنا انہوں نے ہے مجھے اتنا ایک علم ہے اور دوسری بات جنابی سپیکر ایک اور بات میں گزارش کرتوں کہ کیونکہ یہ ان کی تو دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں میں جان دے سکتا ہوں but I will not compromise on anything جنابی سپیکر ان سے پوچھا جائے خدا کے لیے کبھی تو اس ملک میں ہر آدمی جو اس ملک پہ حکمران رہا ہے ہر آدمی میں کسی کو نہیں اس میں بیل آؤڈ کروں گا نہ اس ملک میں کسی نے corruption کی ہے نہ اس ملک کو کسی نے لوٹ ہے نہ اس ملک کے ساتھ کسی نے کھلوار کھیلے نہ اس ملک کے عبان کو آج تک facilitate کیا گیا ہے پینے کا پانی جس ملک میں نہ ہو ساف پانی جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہوں اور اس کے بعد مجھے بتائیں یہ عربوں ہزار ہا عربوں کا کرزہ کدھر گیا جناب سپیکر کون کھا گیا یہ کرزہ کسی نے تو کھایا ہوگا چاہے وہ dictatorship ہے پرویر علائی کی میں سب کو پتا ہے کہ پاناما کیس میں ایک سوال کا جواب کو انہیں پرویز لائیں نہیں آپ نہیں دے سکے بھائی آپ نہیں دے سکے آپ کا آپ کا لیڈر آپ کا لیڈر آج اس حکومت کی وجہ سے production order کے تحت اس ایمان میں بول رہا ہے آپ کا لیڈر بول رہا ہے میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پورے عزت اسلام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بات کرنے دے آپ نے بات نہ کرنے دی تو پورا کچھا چھکا سب کا کھول کر رکھ دوں گا اس سامان میں سب ننگے ہیں کوئی من سے جھپا ہوا نہیں ہے کوئی من سے جھپا ہوا نہیں ہے جنابے سپیکر جنابے سپیکر بڑے بڑے جسٹ بجائے جا رہے تھے جب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے بڑے ڈسٹ بجائے جا رہے تھے جب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف کے سارے ساتھی دیکھو ہج کدھر بیٹھے ہیں لک 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 مسٹر سپیکر who talks about corruption لک مسٹر سپیکر who talks about glotism لک مسٹر سپیکر نے الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا صاف نہیں دیا میں وہ واحد آدمی ہوں جناب سپیکر let me clear it today میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ملیں گے جس نے dictatorship کہ I did not surrender before any dictator میں نے پانچ سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی میں نے surrender نہیں کیا تھا میں اپنے علم شروع کے اس غز نہیں تھا I was with Chaudhary praise right I was with Chaudhary such a event today I am with them and I am proud that I am with the leadership جس کو اس ملک سے محبت ہے جس کو اس ملک سے پیار ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج election ہوئے کل ادھر پرسو ادھر ترسو ادھر نہیں الحمدللہ آج بھی noon league میں کترے نام کنماؤں جو پریل لائی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے کترے نام کنماؤں میں ابھی کنماؤں سکتا ہوں بہتر ہے چھپ کر کے میری بات سنو بہتر ہے میں کسی کی کسی کی تظلیق نہیں چاہتا ابھی یہ مولانا صاحب فرمارے تھے ابھی ایک منٹ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا بتائیں کدھر جائیں ہم جیسے لوگ جناب سپیکر کدھر جائیں ہم جیسے لوگ ہاں چھپ چھپ کر میں نہیں جی اچھی ہوں میں جا کے میٹنگیں کرتا میں نہیں کرتا آج بھی چک کرو آج بھی چک کرو ادھر آنے سے پہلے چودری نسار کدھر بھیجا کس نے بھیجا کدھر گیا چک کرو آج بھی چک کر لینا دوسری بات سننے جناب سپیکر مولانا فرمارے تھے ان کے حلقے کی حالت بہت خراب ہے ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ تحادی نہیں رہی پڑے اترام کے ساتھ پڑے اترام کے ساتھ دھول جائیں اس کو کہ میں میں نے چیف منشری کی ہے اس بات کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیں ایون دن ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہے اور ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد اگر ان کی حالت حلقی کی یہ ہے تو پھر بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ جو گود گورننس والے چیف منشری صاحب تھے جناب سپیکر اٹھ کر چلے گئے ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے پچھلے سپیکر صاحب نے مجھے ایک دفعہ موقع دیا تھا تقریر کرنے کا اُس دن بھی خاجہ آصف صاحب میرے موہ سے ہمیشہ خاجہ سفدر صاحب مرموک کا نام نکل دائے اُس دن بھی میرے حصے میں خاجہ آصف صاحب آئے تھے آج بھی یہ بیٹھے ہوں میں ان کو بھی پتا ہے میں ان کے خلاف بول نہیں سکتا ان کو بھی پتا ہے اس نے کیا بولنا ہے میرے خلاف وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں لیکن گزارش یہ ہے جناب سپیکر آپ مجھے بتائیں جس ملک میں دس دس سال کیڈنی سینٹرز ٹارڈیالوجی انسیٹیوٹس اس لیے ان کو فنکشنل نہ کیا جائے کہ وہ پرویزل آئی کے منصوبے ہیں اور پرویزل آئی کی تختی لگی ہوئی ہے اور دوسری بات سننے جناب سپیکر ان کی سب سے بڑی ایک گورننس کی اور مثال دے دوں دوزار دو سے لے کر دوزار سال ہی ثوری کے مسئلہ معارض حق ہے ہی ثوری کے ساتھر دوزار دو سے دوزار ساتھ تک جی دی پی تھی جی دی پی تھی تجایی تک پرویزل آئی کے دھور پر Jeremiah کہاں آٹھ پرسنٹ کہاں تین پرسنٹ and still he has the guts to discuss کر رہا ہے پرویزلائی کے دورے حکومت کو بھائی اندھے لولے لنگڑے کو پوچھو کسی بیوروکریٹ کو پوچھو اگر بیوروکریٹ کو پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ اگر مجھے عزت دی تھی تو چودری پرویزلائی نے اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے اس ملک کے باسی کو پوچھو گے وہ کہے گا اور خدا کی قسم ہوں اٹھا کر کہہ رہا ہوں ان میں سے کئی امنیز جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دور تھی چودری یہاں دا سی کتے بھاس گیا کتے رول گیا جو بیٹھے ہو میں سامنے if you want i can name them i can name them لیکن please for god's sake آپ لوگ جو باہر رہا کر رونے روتے ہو اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لٹا ہے یار کہاں گیا پیسہ جناب کہاں گیا یہ قرضہ اگلے دن پرائیم نیشٹر نے آرڈر کیا ہے کیابنٹ میٹنگ میں پیچھری کیابنٹ میٹنگ میں پرائیم نیشٹر نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ خدا کے لیے اس کابینہ کو بتایا جائے کہ یہ تیس ہزار عرب تا کرزہ کس منصوبے پر لگا ہے کہاں گیا ہے کم از کم پرائیم نیشٹر قوم کو بتا کو سکے گا they are 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 یہ یہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے بہت سارے منصوبے I am also part of the cabinet I am also part of his team میں کسی اچھائی بڑھائی میں پڑے بغیر جناب سپیکر میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے مہتر مراکی نے میں ایک بات دن پر واضح کرنا چاہتا ہوں ابھی دو مینے ہمیں گورنمنٹ کو بنے ہوئے میں نے جو چار پانچ cabinet بھی existent کی ہیں despite the fact کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو آپ discuss کر سکتے ہیں لیکن میں ہلفان آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پرائیم منشٹر کی نیت میں ان کے ادادے میں ان کی سوچ میں جتنی حب الوطنی دیکھی ہے واللہ با خدا یہ کلیپ میں نہیں I am not a PDI man Mr. Speaker I am not a PDI man میں PDI جا نہیں ہوں میں آج بھی الحمدللہ چودری شجاعت کا ورکر ہوں میں کل بھی چودری شجاعت کا ورکر رہوں گا لیکن ایک بات بتا دوں کسی کے کسی کی اچھائی کسی کی بہتر سوچ کسی کی بہتر حکمت عملی اس کی قاوش اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے آپ آپ نہ بھی برداشت کرو گے تو وہ وزیر اعظم ہے یہ اٹل حقیقت ہے آپ نہیں بھی چاو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووڈ دیئے اور مجھے ایک بات ایک بات میں اور تھوڑا سا جناب اسپیکر میں پتہ ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکریہ جی نہیں جی دو منٹ اور دے رہے ہیں جی انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے یہ نیاب والوں نے سوالات کیے ہیں پاک چائنہ فرنشپ پاک ترکی فرنشپ میرا نہیں خیال there is a single پاکستانی around whether he is educated or he is not educated there is not a single پاکستانی around جس کو پاک چائنہ دوستی پر فخر نہ ہو جس کو پاکستان اور ترکی کی دوستی پر فخر یہ ٹھیکے داری ہیں ہم نے ایسے نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکے داری بننے کی کوشش کریں کہ I am the biggest claimer of پاک چائنہ فرنشپ and I am the biggest leader of پاک کی فرنشپ you might be but don't forget that every پاکستانی is a پاک چائنہ فرنشپ کے جو ہے نا وہ دلائل دیتے ہیں اور دوسری بات جناب سپیکر ایک بات انہوں نے کی کہ نیاب والوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اتنی جدادیں ترکی میں ہیں اتنی ادھر ہیں اتنی بے نامی ہیں جناب سپیکر کیا وہ وقت بھول گئے ہیں جسٹس کیوں والی کیسٹ تو ابھی بھی مارکٹوں میں پھر رہی ہے پیپلز پارٹی والے بھول گئے ہوں گے جناب والا جسٹس کیوں کی کیسٹس تو ابھی بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں کتنی اچھی گورنٹس تھی کہ ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب نراض ہو جائیں کہ جی اس تو ہوتا ہوں اور آخر میں صرف ایک بزارش کروں گا i know you won't allow me to talk more about this لیکن ایک بات بتا دوں this government this government means business اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا transparency اس ملک میں محنت اس ملک میں جد و جہد this is not a group which consists of corrupt people this is not a group which consists of upsarts this is not a group which consists of believing in corruption we believe in transparency اور جیسر in transparency ذرا سے بھی ڈاوٹ پول ہوئی خدا کی کسا سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو cabinet سے بائر پیٹے ہوں گے اپنا مقابلہ corruption کا مقابلہ corruption سے کرو please please don't compare yourself with چودری پرویزلہ you are no match to him you are no match at all to him تو کل بھی کیا قید تھا پنجاب کا آج بھی لوگ اس کو پنجاب کے قید کی حصیت سے اس کی عزت کرتے ہیں اور اس نے ثابت کی آئیے thank you very much موسیقی تقیدیدید ہے موسیقی تقیدید ہے موسیقی